ہیلو سٹوڈنٹس ٹوڈی مائی ٹاپک اس بیزڈ آن ہسٹری اس سیشن میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ تاریخ آخر ہے کیا اور تہذیب کسے کہتے ہیں تاریخ ہے کیا گزرے ہوئے وقت پہ رونما ہونے والے حالات اور واقعات کو تاریخ کہا جاتا ہے جیسے ہم ہسٹری بھی کہتے ہیں اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ گزرے ہوئے وقت میں لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے ان کی لائفز کس طرح کی تھیں اور وہ کس طریقے سے رہتے تھے اور یہ جان سکیں کہ گزرے ہوئے وقت میں لوگ اپنی زندگی گزارنے کے ان کی طریقے کیا تھے اور ماضی کے حالات اور واقعات سے اپنے آنے والی ہم جو فیوچر ہے اس کو ہم سوار سکیں ہم اس کو بہتر بنا سکیں اور ان کی کی ہوئی عالتیوں اور کورتائیوں سے عبرت بھی حاصل کر سکیں اور یہ بھی اندازہ لگا سکیں کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے تو یہ ساری ہماری کیا کہلاتی ہے ہسٹری کہلاتی ہے اب ہم آتے ہیں اپنی سیولیزیشن کی طرح what is civilization the term civilization is used to describe the society, culture and the way of life of people living in a certain area at a specific time تہذیب کیا ہے تہذیب ایک بخصوص وقت میں کسی خاص علاقے میں رہنے والے لوگوں کے موشرتی, ثقافتی اور طرز زندگی کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ کس طریقے سے رہتے تھے ان کے یقین کیا تھے ان کے بلیفز کیا تھے وہ کس طریقے سے حکومت کرتے تھے law and order situation وہ کس طریقے سے فارم کرتے تھے اور ان کی architecture ان کی art ان کے جو norms تھے وہ کس طریقے سے رہتے تھے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ civilization ہوتی کیا ہے civilization کس طریقے سے فارم ہوتی ہے زیادہ تر جو civilization ہے وہ ان کی جو بنیاد ہے وہ زیادہ تر وہ دریاؤں کی قریب بستی تھی وہ جتنی بھی ہماری تحزیب ہیں وہ دریاؤں کے قریب جو ہے وہ آباد ہوئی دریاؤں کی قریب آباد ہونے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر accessibility of water جو زیادہ تر vital source ہے کسی بھی زندگی گزارنے کے لیے تو وہاں پر جو ہے زیادہ ہوتی تھی اس وجہ سے لوگ دریاؤں کی قریب رہنا زیادہ پسند کرتے تھے دریاؤں کی قریب کیونکہ فرٹیل لینڈ ہوتی ہے جو کہ ہماری جو بھی فورسٹ وغیرہ ہیں یا پھر ہماری کلٹیویشن کے لیے بہترین اور بہتر ثابت ہوتی اس وجہ سے لوگ وہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ زندگی گزارنا بسند کرتے تھے بسندگی گزارنا بسندگی گزارنا بسندگی گزارنا وہ بہت اچھے طریقے سے کی جا سکتی تھی تو لوگ سیویلیزیشن کی سٹارٹ جو تھی وہ لوگوں کی وہاں پر اسی وجہ سے بسنا شروع ہو گئی تاکہ وہ اپنی فصلوں کی کھیتی باری وغیرہ اچھے طریقے سے کر سکیں اور اپنی زندگی کو وہاں پر بہتر بنا سکیں آہستہ آہستہ کر کے یہ جو سیویلیزیشن وہ بڑھتی چلی گئی انہوں نے آس پاس کے علاقوں کو بھی کور کرنا چروع کر دیا اور وہاں کبھی اوکیوپائی کرنا شروع کر دیا اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ کر کے یہ لوگ پھیلتے چلے گئے اور ایک بقاعدہ تہذیب کا آغاز شروع ہوا تہذیب جو ہے ان کی جو سب سے زیادہ ہماری جو پاپیلر ہماری چار مین سیویلیزیشن جس میں آپ کو بتاتی ہوں کون کون سی ہے ایک تو میزو پوٹیمیا فرسٹ پالی ہے یہ سیویلیزیشن بہت زیادہ مین تھی اس کے علاوہ انشین ایجپٹ کی پھر انڈسوالی سیویلیزیشن جو کہ ہماری دریا سن کی تہذیب ہے اس کے علاوہ ایک اور بھی تہذیب تھی سیویلیزیشن جسے ہوں چینیز سیویلیزیشن بھی کہتے ہیں اب تہذیب کے بھی کچھ کمپوننٹس اور کچھ پارٹس ہیں جس کی وجہ سے تہذیب جو ہے وہ فارم ہوتی ہے اب اس کے کی کمپوننٹس کون کون سے ہیں سب سے پہلا ہے اربن سینٹر سیکنڈ گورنمنٹ نمبر تھرڈ سوشال آرڈر نمبر فورد بلیفز نمبر فب آرٹ and the last one is رائٹی یہ چھ جو کمپوننٹس ہیں یہ سارے کے سارے سیویلیزیشن کی بنیادی چیزیں ہیں وہ ہیں سب سے پہلے جو ہم اربن سینٹر ہیں وہ کیا ہے کہ اربن سینٹر میں یہاں پر وہی میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ سیویلیزیشن کی جو مین فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فرٹائل لینڈ کتنی ہے وہ کس علاقے میں جا کر رہیں کہاں پر اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے زندگی کو قابل بنا سکیں وہاں پر رہن سہن اپنا جاری رکھ سکیں تو زیادہ جو پتایا کہ دریاؤں کے علاقے دریاؤں کے کنارے جو ہیں وہ زیادہ وہ لوگ چوس کہتے تھے تاکہ وہاں پر اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں کھیتی باری بغیرہ اس کے بعد نیکس آ جاتا ہے ہمارا گورمنٹ گورمنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ یہ جو سیویلیزیشن تھی وہ کس طریقے سے حکومت بناتی تھی کون سے ان کا نظام تھا قبائلی نظام تھا یا پھر ان کا حکمران کس طریقے سے اپنی سیویلیزیشن کیا تھی وہ کس طریقے سے لے چلتے تھے اپنے سارے لوگوں کو وہ ملٹری فارم میں کس طریقے سے کر دیتے آہستہ آہستہ کر کے ان کی یونٹس کون سے اپنی ملٹری فارم کر لی اسی طریقے سے سوشل آرڈرز ہیں وہ سوشل آرڈرز میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے اوکیوپیشن پروفیشنل وائز جو ہے وہ اپنی سوشل کلاسز کیا ہیں ان کی جس طریقے سے جیسے شودر خوشتری وغیر اس طریقے سے روائدتے اسی طرح سے کلاس سسٹم پر بیس کی جاتی ہے اب ہماری بلیوز آجاتے ہیں کہ وہ کون سے خدا کو مانتے تھے ان کا بیہیویر کیا تھا وہ کس طریقے سے پوچھتے تھے اپنے منت مراد کیس طریقے سے مانی جاتی تھی اس کے ان کا زوال ترقی کرنے کیا طریقے تھے اس کے علاوہ رائٹنگ سکل پہلے جیسے آپ کو پتا ہے کوئی تعلیم کو کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا کوئی لکھنا پڑھنا کو ہوتا نہیں تھا تو اپنی مختلف ٹھیکنی سکنمال کرتے تھے تاکہ لوگوں کے ساتھ کمیونی کرسکیں کرواتے تھے تو یہ ہماری ساری سیولیزیشن کے مین پوائنٹس تھے I hope کہ آپ کو سیولیزیشن اور اس کے علاوہ ہسٹری کے بارے میں بہت اچھے تینک سمجھ میں ہوتے تینک تینک